تو آج ابھی بنانے والے ایسی ریلائٹفول کیسر فرنی جس کا مزہ بہتی شاندار ہوتا ہے اور اس کو بنانا اتنا ہی آسان ہے سب سے پہلے لیں گے ہم ایک لیٹر دودھ جس کو اچھی تاریخے سے اُبال لینا ہے یہ اُبال جانے کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے زافران اٹھ کرنے کے بعد آپ دودھ کو اچھی تاریخے سے مکس کر لو تاکہ اس کا رنگ اور اس کا مزہ اس کے اندر اچھی تاریخے سے شامل ہو جائے اب لیں گے ہم باسماتی چامل جس کو دھوکے بھیگا کے سکا کے پاورڈر بنا کے ریڈی کر لیے تھے اس میں اٹھ کریں گے اب ہم دودھ اور اس کو اچھی تاریخے سے مکس کر لیں گے اور یہ مکسچر ہم کو اٹھ کرنا ہے دودھ کے اندر اب آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے سٹر کرتے ہوئے پکانا ہے تاکہ آپ کا چامل پک کے ریڈی ہو جائے جب اس کی کنسسٹنسی اس تاریخے کی ہو جائیں گی تو اب ہم اس میں اٹھ کریں گے دوسری چیزیں جو ہے الائچی پاورڈر اور شکر یہ اٹھ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی تاریخے سے پکا لیجئے تاکہ یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائے بلینڈر ملیں گے کاجو بادام پشتے یہ سب چیزوں کو پیس لیں گے اور اس کا پاورڈر بھی ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے یہ سب چیزوں کو مکس کر لیجئے اور اس کو تب تک پکائیے جب تک کہ اس کی کنسسٹنسی اتنی گاڑی نہیں ہو جاتی اب اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ ٹھنڈی ہو کر روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں گے تو ہم اس کو نکالیں گے ایک مٹی کے برطن میں اس کے بعد ہم کو اس کو کر دینا ہے ریفیج ریٹ جب ہی بھی آپ اس کو سرف کریں گے گارنش کریں آپ کی فیوریٹ ٹاپنگ سے پھر کریں اس کو انجوئے that's it یہ تھی ریسے بھی کسر فرنی کی which is a jewel among dessert made from the treasure of spices آپ بھی اپنے گھر پہ بنا کے ضرور try کریں don't forget to check out hamdar khalis saffron its vibrant crimson thread can be easily compared to the purity and clarity signifying its authenticity and quality you can order hamdar khalis saffron from myhamdarstore.com thank you so much we'll see you in the next one